ہمارے ایک اور خاص سیگمنٹ کی ہے باری اور یہ ہے کمائی کا وی آئی پی سیگمنٹ اور آج جب وی آئی پی شیئر بتانے کے لیے ہمارے ساتھ شرمیلا جوشی ڈاٹ کام کی شرمیلا جوشی جی موجود ہیں شرمیلا جی گوڈ آفٹرنون بتائیے آج جب وی آئی پی پک کے طور پر کیا پسند آتا ہے آپ کو ایکچلی اس ٹاپ کافی چل چکا ہے بڑا ایم ٹاکنگ آباٹ لینڈ ماک تو مجھے اس لیے اس کو ہائلائٹ کرنا تھا کہ جو نتیجے ان کے آئے تو اس میں ہم نے دیکھا کہ ان کا ایکچلی لاؤز بڑا لیکن مارکٹ کو کہی نہ کہی اس کی ایکسپیکٹیشن تھی کیونکہ ان کو کافی ایمپیرمنٹ لاؤزز تھے تو اگر ہم ایمپیرمنٹ لاؤزز کے لیے اس کو اجزت کریں تو آپ دیکھیں گے کہ ایکچلی نیٹ پروفٹ کافی حد تک بڑا ہے اس کے ساتھ جس طرح کا گائیڈنس مارکٹ مینجمنٹ نے دیا جب انہوں نے کہا کہ ان کی جو earning trajectory ہے وہ strong رہے گی اگلے FY25 میں اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مارجنس بھی ایمپروو ہونے کا سندیج دیا یہ جو دو چیزیں ہیں اس سے یہ سٹاک میں ایک بائینگ کا ایک اوثر مل سکتا ہے کیونکہ ایکچلی valuations کاپی ریزنیبل ہے گیون دی فیکٹ کی چیزیں بہت کھاس اچھی چل نہیں رہی تھی بکوز اوپ دس انپیرمنٹ ابھی وہ ان کے پیچھے ہو گئی ہے اور آگے کے لیے کافی ہم پوزیٹیو چیزیں ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں شکریہ کریں گے شرمیلا جی اس سہم رڈنیتی کے لیے تو گلن مارک کا فارما بارہ سو پچاس کے لکش کے لیے پسند آتا ہوا شرمیلا جی کو وی آئی پی پک کے دور پر چلیے روی زرا ہم سٹاکس کی اگر چرچہ کریں تو جوتی سی این سی زرا دیکھئے یہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پانچ پوسن کی تیزی یہاں پر صاف طور پر نظر آ رہی ہے اس کے ساتھ ہی زرا ہم اروند لیمٹیڈ کو بھی اپنے رڈار پر لے آتے ہیں اس میں بھی لگ بگ پانچ پوسن کی تیزی ہم دیکھنا ہے تو دو سٹاک جوتی سی این سی اور اروند لیمٹیڈ زرا بتائیں کیسے لگ رہے آپ کو دیکھیں اس سمعے پریشان جی جوتی سی این سی کو دیکھیں تو کافی اچھا پیٹرن یہاں پر انٹر اڈے میں بنا کر نکلا ہے اور ابھی کا جو مومنٹم اس میں بائنگ فریز لگا ہوا ہے آٹومیشن کا سٹاک ہے اچھا خاصا یہاں پر فنڈامنٹل سٹرانگ ہے تو اس کی وجہ سے ایک مومنٹم ہے اور مجھے لگتا ہے ہزار پچاس کے لیولز یہاں پر دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو سٹاک اچھا ہے شاید آج تو بائرز کو نہیں ملے گا لیکن کل اگر اوپننگ ہوتی ہے اور اس میں نو سو ستر نو سو اسی کے پاس بھی ملتا ہے تو ایک بار لیا جا سکتا ہے کیونکہ مومنٹم کافی سٹرانگ ہے اور مجھے لگتا ہے یہاں پر سٹاک کافی ٹرنڈنگ پیٹن پر چل رہا ہے دوسرے سٹاک کی اگر چرچہ کریں پرشاند جی آپ کسی بھی بڑھتے ہوئے سٹاک کو چھوڑتے نہیں ہوں اور جو خاص اور سے سب کی theme میں ہوتا ہے ان سٹاک کو پکڑ لیتے ہیں اس سٹاک میں بھی مومنٹم کافی اچھا بنا ہوا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ کرنٹ لیول پر یہاں پر ایک opportunity تھوڑی نکل کر دیکھنے کو مل رہی اگر آپ کرنٹ لیول پر یہاں پر بائے کرنے کی سوچتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ upside target یہاں سے 3-5% ٹک کے مومنٹم میں مل جائیں گے اور چونکہ ارویند ایسا ہے جو کہ آج دیکھیں تو ٹیکسٹائل کے کئی چھوٹے بڑی سٹاکس بھی یہاں پر چلتے ہوئے نظر آئے تو مجھے لگتا ہے 375 کا target یہاں پر achieve ہوتا ہوئے نظر آئے گا اور stop loss چلیں